یہ سرسو کا تیل یہ بھی دیکھیں کل تھوڑا بہت یہ جمع ہوا نہیں تھا لیکن ابھی پوری طریقہ سے ہارڈ ہو چکا ہے یہ پتھر کدھر ہو گیا یہ سانس پھول رہا ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ اس جگہ کے آلٹیٹیوڈ بارہ ہزار پانچ سو سمتھنگ ہے اور ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ آکسیجن لیول کی بھی کمی ہے موسیقی 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 تو کافی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور کافی پیتے پیر آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس جو کپڑ ہم نے پین ہوا ہے یہ ایک شاید 10 یا 15 ڈگری تک یہ جیکٹ ٹیمپریچر سہ سکتا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کینر پین ہوا ہے بس اور نیچے اگر بات کریں تو یہ پینٹ ہے تھوڑا سا یہ موٹا پینٹ ہے لیکن اس کے اوپر ایک اور پینٹ اندھیرہ ہونے کے بعد انشاء اللہ پینیں گے اور یہ لیدر کا ہم نے ایک شو پین رکھا ہے جو کہ مجھن لگتا ہے کہ آج کی رات میں ہمیں یہ اتنا زیادہ پروٹیکٹ کر پائے گا اور ہاتھ میں یہ لیکھی گلپس ہے یہ آج ہم نے لیا ہے مارکٹ سے کیونکہ بہت ضروری تھا بینہ گلپس کے ممکن ہی نہیں تھا کہ آج ہم کیمپنگ کرتے ہیں کیمپنگ کیا ادھر کہیں ایسے گھومنے بھی اگر جانا ہوتا ہے تو بینہ گلپس کے اگر آپ جاتے ہیں ہاتھ کنڈیشن آپ میرا دیکھئے یہ سکن پھٹ پھٹ سا گیا ہے پورا دیکھاتے آپ کو یہ دیکھئے پورا نا وہ چمڑا اکھر اکھر سا رہا ہے کوئی بات نہیں کوفی انجوائے کرتے ہیں ہاتھ ڈالی ٹائم ڈالی 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 ہمیں لائٹ تھوڑے اور جلال لیتے ہیں تاکہ تھوڑے اچھے سے دیکھیں ہم میرے پیر کا جو انگوٹہ ہے وہ اب اس سے جمنا شروع ہو گیا ہے یہ جو پوشن ہے موٹا سا یہ بھی پینٹ ایک اوپر سے ہم نے ڈالا ہے لیکن جو پیر کا انگوٹہ ہے وہ انگوٹہ ہی نہیں سارا جو انگلی ہے وہ سارا مطلب جمنا ہلکا ہلکا سا جم رہا ہے اب یہ آپ کو تیمپریچر دیکھاتے ہیں ٹائم 632 ہو رہا ہے اور ٹیمپریچر مائنس 18 ڈکری ہے اس ٹائم تیمپریچر مائنس 18 ڈکری ہو جائے گا مطلب جو تاپمان ہے وہ بہت تیزی سے نیچ گر رہا ہے اس ٹائم کلیئر نہیں دیکھا تھا اس لئے ابھی ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جو تیمپریچر ہے وہ مائنس 21 ڈکری تیمپریچر ہو گیا اور سات جیسے بجائے گا مائنس 30 ڈکری تیمپریچر ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلیپنگ بیگ نکالنا پڑے گا کیونکہ ایک اور سوکس ہونا چاہیے تھا یہ سب شمری کا ہے نا سوکس اس سے ایک سے کام نہیں چلے گا ایک اور سوکس اور رہا ہے ایسا کریں گے نا کہ سلیپنگ بیگ کے اندر پیر ڈال لیں گے تاکہ پیر بچا رہے ہیں کھاسی نہیں تھی ہمیں ابھی کھاسی شروع ہو گئی حد ہو گیا یار اوپر سے ایک اور جگر ہمیں پھلنا پڑے گا یہ مسلیپنگ بیگ کھولا کیا کرتے ہیں کہ یہ سلیپنگ بیگ اس کے اندر ایسی ہی ڈال لیتے ہیں اب تھوڑا سہی محسوس ہوگا جیکٹ بھی پہن لیتے ہیں حالانکہ یہ جیکٹ اتنا اچھا تو نہیں ہے جو کہ کام آئے گا لیکن یہ وین چٹر ٹائپ ہے لیکن پھر بھی پہن لینا صحیح رہی ہے کیونکہ تیمپریچر ابھی میں نے چیک کیا تھا سارے چھے میں لگ بگ ڈیس ٹیمپریچر تھا انیس تھا شاید اور پانچ میٹ پہ مائنس تیس ہو گیا بھی پھر سے چک کرتے ہیں کھاسا فیدر مائنس اکیس ٹیمپریچر ہے اس وقت چھے پچھ کرو تیس ٹیمپریچر ہو رہا ہے یہ چاکو ہم نے دیا تھا چنڈی گر سے یہ پیاس کاٹنے میں کام تو آئے گا ہی لیکن ہماری حفاظت بھی اس سے ہو جائے گی تھوڑی بہت ملتب زیادہ نہیں کیونکہ یہاں پہ ہر چیز سے خطر ہے ایک تو اسنو لیپٹ کا بھی خطر ہے دوسرا میں نے وولف دیکھا تھا اس کا بھی خطر ہے اور کتہ تو آپ نے دیکھی لیا کتے ہیں سارے کتے ہیں یہاں پہ جیکٹ بھی ایک دم تھنڈا ہو گیا ہاں دیکھیں کیسے ہو رہا ہے اس سے پہلے میں نے ایسے کنڈیشن میں میں نے کیمپنگ کیا تھا شاید انڈپونہ بیس کیمپ میں کیا تھا وہاں پہ لگ بک ٹیمپریچر پتہ نہیں مائنس دس سے پندرہ یا دس سے پندرہ یا بیس اس کے بیچ میں تھا یاد نہیں آرامے لیکن اتنو ہی کچھ تھا لیکن یہاں کی جو تھند ہے یہاں کی تھند میں عجیب سی مطلب ایک آپ محسوس کر سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے کہ آپ جیسے یہ کھلا ہے ایسا لگے گا جیسے یہ کٹ کے گر جائے گا کھانا بھی بنانا ہے ہمارے پاس ہچ کھانے میں چاول ہے اور ایک پیاز ہے اس میں ہم نے سویا چنکس لیا ہے اور تیل ہوگا ہمیں کھانا بنانا ہے اس لئے ایسا سلیپنگ بیگ میں بیٹھ کے کھانا ہم نہیں بنا سکتے اس لئے ہمیں سلیپنگ بیگ میں سب نہ پیار چھوڑا سائٹ میں جائیے ذرا کھانا بنانا لیں پیاز بھی اندر سے پورا جم گیا ہے دم ہارڈ ہو رہا ہے یہ پیاز یہ دیکھیں اندر میں یہ یہ دیکھیں سرسو کا تیل بھی اندر سے نہ جم رہا ہے اس کو حالانکہ میں بیگ کے بلکل اندر رکھا تھا اسپیشلی کہ یہ جمیں نہیں لیکن یہ دیکھیں اندر سے جم ہوا ہے ہماری ہماری کھانا جا موسیقی موسیقang یہ ہم نے اتنا سا نکال لیا ہے سویا چنگ سے اس سے ہمیں پروٹین مل لائے گا اچھا خاصا یہ بھی جم گیا ہے اندر سے یہ دیکھیں آپ کی دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں برو جم گیا ہے بہت زور لگایا میں نے تب یہ بوٹل پھلا ہے بہت زور لگا موسیقی 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 ٹائم لگ بگ ساتھ بچ کرچہ واریس منٹ ہو رہا ہے اور ہم نے چاول سویا چنگز پیاز یہ ساری چیزیں ملا کر کے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا کیونکہ اتنے تھنڈ میں میں نے سودھا چکن بنانے کا لیکن بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے جو کھانا ہے میں نے اس کو لائٹ ہی رکھے ویدر کو دیکھتے ہوئے ٹائم جو ہے ابھی کتنا مجھ رہے ساتھ بچ کر چو واریس منٹ ہو رہا ہے اور اگر ٹیمپریچر چک کریں کاسا ویدر ٹائم ساتھ بچ کر چو واریس منٹ ویدر ہو رہا ہے مائنس تیس ڈگری ٹیمپریچر آٹھ بچے مائنس پچیس ہو جائے گا نو بچے چھبیس ہو جائے گا دس بچے ستہائیس ہو جائے گا گیارہ بچے ستہائیس بارہ بچے اٹھائیس سبے چھے بجے تیس مائنس تیس ڈگری رہے گا سبے چھے بجے میرا جو پہر کنگ گھوٹ ہے وہ فیفٹی پرسنٹ سون ہو جگا ہے لیکن پہلے ان سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سلیپنگ بیک کے اندر چلے جائیں گے اچھا ایک چیز اور ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوا کہ یہ کیا پاگلپن کر رہا ہے مطلب کیا ضروری ہے اتنے ٹھنڈ میں ایسے کیمپنگ کرنے کا ایک میٹ گلاس بھینا ہوں تو دیکھیں میں بہت کلیرلی بول رہا ہوں کہ اگر مجھے صرف کیمپنگ کی ویڈیوز بنانی ہوتی تو میں صرف کیمپنگ کی ویڈیوز ہی بنا تھا لیکن ایکشلی مجھے مزا آتا یہ کرنے میں مجھے اپنے آپ کو خود کو ایسے سیچویشن میں ڈال کے چیک کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود کو کبھی ایسے سیچویشن میں ڈالنا چاہیے دیکھنا چاہیے سانس پھول رہا ہے آپ کی انفرمیشن کے لئے بتا دوں کہ اس جگہ کے آلٹیٹیوڈ بارہ ہزار پانچ سو سمتنگ ہے اور ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ اکسیجن لیول کی بھی کمی ہے تو میں کہہ گیا رہا تھا کہ ہاں مجھے مطلب خود کو ایسے سیچویشن میں ڈال کے خود کو ٹیسٹ کرنے کا اور ہاں کے میری باڈی کتنا حد تک ایسے ٹیمپریچر میں سروائیف کر سکتی ہے یہ ساری چیزیں بس میرے مائن میں ایسا چلتا رہتا ہے اس لئے ایسا کچھ فڈہ ہمیشہ لیتے رہتے ہیں تو اس وقت ہم ہیں گازہ میں رات کے ساتھ بچکر 47 میٹ ہو رہے ہیں مائنس 23 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور یہ دیکھیں کھانا بنا رہے ہیں کھانا بنا لیں گے اس کے بعد ایک کپ کوفی بنائیں گے کیونکہ ہمیں کافی پینگے نا تھوڑی بہت ٹھن لگ رہی ہے شاید اس سے ہمیں تھوڑا بہت رہت ملے گا اس لئے چاول ریڈی ہو جائے گا تو پھر ایک کپ کوفی ضرور بنا کے پینگے اس کے بعد سونے کے تیاری کریں گے ٹھوں چیز نہیں تائم جو ہے آٹ بچکر 22 ریٹ ہو رہے اور جو ہمارا کھانا ہے وہ بن گئے ریڈی ہو گیا ہے اب بھی اگر تیمپریچر چک کریں کاز آب ادھر مائنس 23 دیگری تیمپریچر اس وقت اور جو کھانا ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو ایسا کرتے ہیں گرم گرم کھانا کھا لیتے ہیں نہیں تو تھنڈا ہو جائے گا یہاں پہ چیزیں بہت جلدی تھنڈی پڑتی ہیں یہ رہا آج کا ہمارا کھانا رائس ہے سویا چنگ سے اور اس میں زیادہ کچھ مسالہ ہم نے ڈالا لیے پیاز ہے نمک ہے اب ٹائم آگیا ہے اسے ٹیسٹ کیا جائے اور تھوڑی اینرڈی لائے جو باڈی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڑی لائے пятی سوڑی لائے جو سوڑی جثنی سوڑ ہیں سوڑھی مثلا دو سوڑھ below تھوڑھ لوگ رہی ہے میک سوڑا م Indian دم کہ اس کھانے سے باڈی میں انرجی اچھی خاصی چلا آئے گا بہت ہی زیادہ تھنڈا پانی ہے بہت زیادہ تھنڈا پانی ہے چلی ایسے کرتے ہیں کہ کھانا تو ہم نے کھا لیا کتے کی بھوکنی کی آواز آ رہی ہے اتنا شانتی ہے یہ کافی دور سے کتے کی بھوکنی کی آواز آ رہی ہے اب کیا کرتے ہیں کہ مجھے امید تو نہیں ہے کہ مطلب آج نیند آئی گی ہمیں اگر نیند آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آئی تو پھر آپ کو اپ ڈیٹ ہم دیتے رہیں گے ایسے کرتے ہیں ایک چیز ہم نے سوچا ہے کہ یہ یہ جو ہے نا اسے ہم جلا کے چھوڑ دے ہیں تاکہ اس سے نا ٹینڈ کے اندر تھوڑی بہت ہیٹ بنی رہی گی ایک ایکسٹرا ہم لے کر گیا ہیں کہ اگر زیادہ ٹھن لگی گئی ہمیں تو اس کی آگ سے تھوڑی بہت ہمیں تپیش ملتی رہی گی تو اس کو ہم ایسے ہیوں جلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی چھوڑی 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 ایسے ہی تائم دس بس کے تیریس میٹ ہو رہا ہے اور جو ٹیمپریچر ہے بھی لگ بگ مائنس دوس equals نص esca ög منس 26 سوڑی دس مس کنا رس سونے کی بہت کوشش کر رہا ہےamis لیکن نید نہیں آرہی ہے پھر بھی کوشش کرتےہ سونے کی حالکہ ٹھنڈ ویسی نہیں لگ رہی ہے بس پیر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے باقی سب ٹھیک ہے اور ٹینٹ میں میں نے یہاں پہ تھوڑا بہت بوٹین گیس بچے ہوسی ہم نے جلا کر کے ایسے چھوڑا ہو گا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹیمپریچر مینٹین ہے لیکن بہار میں بہت بھیانک ٹھنڈ ہے بہت بھیانک ٹھنڈ ہے چلی کوشش کرتے ہیں پھر سے سونے کی اگر نیند آگئی تو ٹھیک ہے پھر سے کچھ اپڈیٹ دیں گے آپ کو ٹیمپریچر مرح ویimize کی زندگی ملے ہونے کی کوشش کروں کرتے ہیں آپی کا ٹیمپریچر کتنا ہو رہا ہے ابھی لگ بگ مائنیس اٹھائیس ڈگری ٹیمپریچر ہے اس وقت ٹائم صبح کے ساڑھا چھے بجرے اور اب یقین مانیے بہت زیادہ تھنڈے یہاں پہ میرا جو دونوں پیر ہے ٹھیک ہے مجھے امی تھا کہ رات پر میں جم جائے گا لیکن اللہ ٹھیک ہے یہ بکی سبے کا باہر کا محول کیا زبردست لگ رہے ہیں ٹائم چھے بچ کر انچاس ہو رہے ہیں ابھی میں باہر ہی آتا اور باہر کیا زبردست ڈھنڈے بہت بھی آنکھ ڈھنڈے میں شوٹ کرنے کیا تھا بھی ڈھیک ہے کیا سے یہ جلانا پڑے گا آئے ہیں یہ ختم ہو گیا گیا ڈھیک ہے 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 ہارڈ ہو گیا ایک دم جمنا تو لازمی تھا کیونکہ اتنی تھنڈ ہے تو یہ سرسو کا تیل یہ بھی دیکھیں کل تھوڑا بہت یہ جمع ہوا نہیں تھا لیکن ابھی پوری طریقہ سے ہارڈ ہو چکا ہے یہ پتھر کی در ہو گیا ہم نے چاول چھوڑاتا دیکھیں اس کا کیا حال ہے یہ بھی جم چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے پوری طریقہ سے جم سکا ہے یہ ہارڈ ہو گیا پورا اگر کچھ نہیں جمع تو سیف اختر نہیں جمع ورنہ یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں لیکویٹ کے شکل میں جو بھی چیزیں وہ سارے چیزیں جم چکی ہے ایک ہمارے پاس ایپ ہے اس میں دیکھئے ٹیمپریچر ابھی اس وقت مانیس 26 دکھا رہا ہے مطلب سیمیلر ہی ہے ویسا کرتے ہیں کہ آج ہماری بس ہے سارے آر بجے یہاں کازف بس ٹین سے کیونکہ تین دن پہلے کافی ہیوی سنو پال ہوئی تھی اس پہل سے بس یہاں پہ آ نہیں رہا تھا لیکن کل بس آئی ہے یہاں پہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں آج میرا یہاں پہ آخری دن تھا اس لئے میں نے سوچا تھا کہ کیمپنگ کریں گے اور الحمدللہ ہم نے کیمپنگ کر لیا اگر یہ پانی پکلے گا تو اس کا ہم چائے بنائیں گے اور یہاں سے پیکنگ کر کے نکلیں گے کیونکہ پتہ نہیں بس پھر کب آئی گی یہاں کازف میں پھر اسے سنو فال اگر پڑ گئی تو روڈ بلوک ہو جائے گا دو دن کے لئے پھر ہمیں یہاں خام آخا رہنا پڑ جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ آج بس آئی ہے کل شام میں آئی تھی پانچ بجے تو یہاں سے نکل جانا بہتر ہے حالانکہ ہم نے ہر چیز یہاں پہ ایکسپلور کر لیا ہے تو نکل جانا چاہیے آج ہمیں ٹائم جو ہے اگزیکلی سال بچ چکا ہے اور یہ دیکھیں اگزیکلی ساتھ اور ساتھ وجہ دیکھا رہا تھا کہ مائنس تیس ڈگری ٹیمپریچر ہوگا لیکن مائنس تیس ڈگری ٹیمپریچر بھی یہاں پہ شو کر رہا ہے دیکھیں یہ پانی پگھلنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے اور ہمارے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے ساڑھے آٹھ میں بسے اس لئے گیا کرتے ہیں کہ یہاں سے پیکنگ کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی